سلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریس ہوں گے دوستوں آج میں آپ لوگو بتاؤں گا کہ بگری کی یا بگری کی آنکھ سے جو پانی آ رہا ہوتے ہیں یا آئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں کس چیز کو یوز کرے کیونکہ ماشاءاللہ سے میں یہ نیا بچہ لے کر آیا تھا گلابی کا تو آپ لوگ نے ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے تو کمنٹ میں بھی بتانا ہے کہ کیسا لگا آپ لوگ اس کی آنکھ سے بہت زیادہ جنہیں سے پانی آ رہا تو رسائی نہیں آ رہا تو پھر اس کے بعد اس ب بچے کو بھی میرے لگ گیا تھا تو بہت زیادہ ان دونوں کی آنکھوں سے پانی آ رہا تھا آنکھیں خراب ہو گئی تھی تو جو میں نے میڈیسن یوز کیا آئی ڈروپ یوز کیا وہ کون سے یوز کیا جس سے مجھے اچھا ریزلٹ ملا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی آنکھیں بھی صاف ہیں پھر میں کنٹینیو لگا رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیوں نہ آپ لوگو بھی بتاؤں کہ کافی زیادہ یہ جو نا مطلب وائرل ایک قسم کا ڈ یا کوئی بکرہ کسی جانور کو سینگ مار لیتے تو اس سے بھی آنکھ خراب ہو جاتی ہے تو اس سے جو نا کافی مجھے بینیفٹ ملا جو میں آپ لوگو ابھی ڈروپ بتا رہا ہوں اور ماشاءاللہ سے دونوں بچوں کی جو نا آنکھیں میری ماشاءاللہ سے سیٹ ہو گئیں اور مطلب صاف ہو گئیں یا پانی وغیرہ نہیں آ رہا ہے ایک دو چیزیں آپ لوگوں نے اور بھی کرنی ہے ڈروپ ڈالنے کے ساتھ تو وہ ہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں شیئر کرتا ہوں کہ کیا چیزیں آپ لوگوں نے وہ کرنی ہے اور کس طریقے سے جو ان کی آنکھوں کا خیال رکھیں اور کون سے ڈروپس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹنی سول این کے نام سے جو نا یہ ڈروپس آتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کافی اچھا ہے میرے پاس دونوں بچوں کی آنکھیں بھی صحیح ہو گئی ہے اور یہ آپ لوگوں کو عام انسانوں والی میڈیکل سے بھی مل جائے گا میں اندر سے بھی آپ لوگوں دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا جو نا اس کا ریزلٹ ہے میں ابھی بھی ان کو لگاؤں گا کنٹینیو لگاتا رہوں گا تقریباً دس دن اور میں ان کی آنکھوں میں ڈروپ ڈالتا رہوں گا تاکہ آئی انفیکشن کسی قسم کا بھی ہے تو وہ جو نا ان کے آنکھوں سے جو نا بلکل جڑ سے ختم ہو جائے دوسری بات ہے کہ جو مطلب آنکھیں خراب ہوئی ہیں جن بائیوں کے بکروں کی یا بکریوں کی یا چھوٹے بچوں کی دو مہینے والے یا ڈیڑھ مہینے والے بچوں کی تو وہ جو نا ان کو پانی سے صاف کرتے رہیں تاکہ ان کے اوپر وہ گن نہ چھ ہمارے تو اور اس سے داتے جو نا آنکھیں پھر بلکل بند ہو جاتی ہیں چپک جاتی ہیں تو میرے ایک بچے کی بھی چپک گئی تھی تو پھر میں اس سے یہ کہ روز دھوتا تھا ساف سترے کپڑے سے یا کوٹن سے آپ لے کے نا گیلا کر کے اس کے آنکھیں ساف کریں اس کے بعد یہ ڈروپ ڈال دے اور دن میں تین دفعہ ڈروپ ضرور ڈالے صبح شام اور رات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو تین دن کے اندر ہی فرق نظر آئے گا آنکھیں بالکل سٹ ہو جائیں گی کوئی م لوگ ڈرتے ہیں گیر پی پی آر نہ ہو گیا ہو تو آپ لوگ اس طرح مطلب گبرائیں نہیں کہ آپ لوگ یہ ڈروپس یوز کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو کافی اچھا فائدہ ہوگا اگر بکری کو جلاب نہیں ہے خاصی نہیں ہے اور آنکھوں سے پانی آ رہا ہے ایسی کوئی زیادہ بیماری نہیں ہے تو پھر آپ یہ ڈروپس یوز کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا صحیح ہو جائے گی آنکھیں تو میرے جانور ماشاءاللہ سے کچھ بھی نہیں تھا ان کو بیماری صرف آنکھوں سے پانی آ رہا تھا وہ زیادہ آئی انفیکشن کی وجہ سے یہاں رات میں جب کوئی مکوڑی وغیرہ ان کی آنکھ کی طرف چلی جاتی ہے کارڈ لیتی تو اس سے انفیکشن ہو جاتے تو باقی اور کافی چیزوں سے بھی انفیکشن ہو جاتے تو یہ کہ آپ نے یہ ڈروپس یوز کریں تو انشاءاللہ کافی اچھا ریزلٹ ملے گا آپ لوگ دوستو تقریباً پچاس روپے کے اندر اندر یہ پڑ جاتے اور کہنا میں انسانوں کے میڈیکل سے آسانی سے مل جائے گا تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے س سچا آپ لوگ ساتھ شیئر کروں کافی اچھا ریزلٹ ہے اس لیے میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی باقی میں نے جو نیا گلابی بچہ لیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ دودھ پیتے ہیں فیڈر میں تو ابھی میرے پاس دو بچے اور بھی ہیں تو ان کو بھی دودھ پورا کرنا پڑتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ ان لیٹھ سے دو مہینے والے جن کے باس بچے اور ان کے ساتھ مائن نہیں ہیں تو ان کو کون سا دودھ دیں جس سے وہ مطلب بیمار نہ ہو جلاب نہ کریں اور کاف ہی لوگ جو نا گھائیں کا دودھ یا بینس کا دودھ پلا رہتے ہیں بینس کا دودھ تو زیادہ افیکٹ کرتے اس سے جلاب ہو جاتے اور بگرہ دز دن کے اندر فینش خلاص ہو جاتے ختم ہو جاتے تو یہ ہے کہ ڈیٹھ سے دو مہینے والے بچے کو آپ نے کون سا دودھ یوز کرنے وہی میں انشاءاللہ آپ لوگو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اور انشاءاللہ جتنا بھی پلائیں گے نہ آپ بچہ صحت میں بھی اچھا ہوگا اور کوئی اس کو بیماری بھی نہیں لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈ کیلئے اللہ حافظ